ازولا اور ڈک ویڈ کا بیڈ تیار کرنے کے لیے آج ہم آئے ہوئے ہیں جھنگ میں فہد صاحب کے فارم پر اور میرسلان صاحب یہاں کی منیجمنٹس مبالتے ہیں میں ہوں غلام یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ازولا پاریسان یہ آٹ بھئی آٹ کے ہم نے تین بیڈ تیار کی ہیں آٹ فٹ لمبائی میں آٹ فٹ چڑائی میں آپ اپنی زورت کے مطابق اس کے لمبائی یا چڑائی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں بیڈ تیار کرنے کے بعد یہ نیچے ہم نے پانی کا چھڑکاؤ ایک دفعہ اچھی طرح کیا تاکہ یہ سخت مٹی کے کنکری ہیں جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اور جو پولیتھین اس کے اوپر بچھانا ہے وہ کہیں سے پھٹے نہیں اور وہ ڈسٹرب نہ ہو یہ اگلی صبح ایک رات پانی کے بعد یہ دو بیڈ اچھی طرح سے تیار ہیں اور تیسرے کی تیاری ہو رہی ہے نیچے سے صفائی اچھی طرح کر لیں تاکہ پولیتھین جو آپ بچھائیں وہ کہیں سے بھی کسی وجہ سے پھٹے نہیں پولیتھین بچھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پانی کا زیادہ ہو اگر آپ کے پاس پانی پہلے سے کھڑا ہے جہاں پانی کی فروانی زیادہ پانی ہے تو آپ پولیتھین کی استعمال کے بغیر بھی اس کی گروت کر سکتے ہیں یہ ایک انچ موٹی پولیتھین کے اوپر مٹی کی تیہ بنا دی ہے ذرخیز مٹی کہیں سے بھی فصل سے اٹھا لیں اور یہ اس کے اوپر گوبر ڈال دی ہے گوبر کی جگہ آپ تھوڑا سا کچھ پولٹری ویسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک فرٹیلائزر ہے سنگل سپر فاسفیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دو ریڈیاں ہم نے مٹی کی ڈالی ہیں آٹھ پہ آٹھ کے ایک پول میں اور ایک ریڈی ڈالی ہے یہ اس گوبر کی گوبر آپ تازہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سوکا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں سوکا ہوا بہتر ہوتا ہے لیکن ہم نے تازہ بھی استعمال کیا ہے اس میں بھی گروت ہو جاتی ہے یہاں پر ہم نے گوبر کوئی زیادہ ڈالا ہے ہمیں مٹی جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی ملی تو آپ کم گوبر ڈال کے بھی اس کی گروت کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے زولہ کا ولفیا ڈاک ویڈ کا کلچر ڈالا تھا اس کا ریزلٹ کوئی چوتھے دن پانچوے دن مجھے ویڈیو ملی تھی بڑا اچھا تھا گروت وہاں پہ ہوئی تھی تو وہ ہم اینڈ پہ آپ کو دکھائیں گے اگر آپ کو اس کا کلچر چاہیے یا اس کی گروت سے لیٹڈ آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے میرے خیال میں ایزی لی یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے اب نیچرل میں کھڑے پانی میں بھی اس کی گروت کر سکتے ہیں جیسے کہ نہری پانی ٹیول کا پانی تلابوں کا پانی آپ کی فصلوں کے گردوں نوہاں کافی پانی آپ کو کھڑا مل جائے گا گوبر ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالنے پانی جو ہے وہ ڈالنے کے کوئی دو تین گھنٹے بعد یہاں پہ یہ تلاب ہے تو اس تلاب کے لیے اصل میں یہاں پہ ازولہ ڈگ ویڈ کی قائص کاری ہو رہی ہے یہاں سے نکال کے اس تلاب میں مچھلی کو فیڈ کے طور پر استعمال کریں گے اور یہ پانی ڈالنے کے کوئی دو گھنٹے بعد پانی کے اوپر سے جو بھی کچرا ہے وہ اتار دیں گوبر سے آئے گا جب مٹی سے آئے گا پانی کی رنگت آپ دیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے جس طرح کے نہری پانی ہے اگر پانی کی رنگت آپ گوبر یا مٹی کے مکچر سے اس طرح بھی بنا لیں تو یہاں پہ آپ کو ایورج پہ اچھی گروہت مل سکتی ہے ہم خود اس فام پہ اس لیے آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو یہ پریکٹیکلی پورا پروسیجر لکھایا جائے ابھی یہ ڈک ویڈ کا کلچر ڈالنے یہ ایک گریٹر ڈک ویڈ ہے ڈک ویڈ کی پاکستان میں بہت ساری اقسام ہے اس میں پروٹین لیول بڑا اچھا ہے زولہ سے بھی اچھا ہے اور یہ جو قسم ہے یہ گریٹر ڈک ویڈ ہے اس طرح آپ نے اسے طلاب میں چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے بعد آپ نے پانی کو مینٹین رکھنا ہے جو پانی اس میں سے خوشک ہوگا بس اوپر سے پانی ڈالتے رہیں تو اس کے اوپر آپ گرین نیٹ بھی لگا سکتے ہیں وہ کئی ویڈیو میں ہم نے دکھایا ہے لیکن یہاں پر ہم اسے اوپر میں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی اوپر میں فیلحال کیا گروتھ ہو رہی ہے یہاں پر آپ ازولہ ولفیہ ڈک ویڈ کو ایک ہی پانی میں بھی گروتھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے لیلہ لیلہ تین بنایا ہے تاکہ یہ یہاں پر ازولہ اور ولفیہ ڈال رہے ہیں اس سے اگلے میں ڈک ویڈ گریٹر ڈک ویڈ اور ازولہ ہے اس سے اگلے میں ڈک ویڈ ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کون سی اچھے سے گروتھ کرتی ہے یہ ابھی سیٹ اپ پوری طرح تیار ہے اس طرح کے سیٹ اپ اپنے علاقے میں اپنے فارم اس پر اپنے فارم پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا آپ سے اس کا کلچر چاہتے ہیں تو ہمیں ویڈ سیپ ضرور کیجئے ابھی یہ ڈالنے کے کوئی چوتھے پانچوے دن ہم آپ کو اس کی گروتھ دکھاتے ہیں کہ کیسی گروتھ ہمیں ملیے یہ ہے جی اس کی غالباً پانچوے دن کی ویڈیو ہے پہلے دو طلاب پوری طرح بھار گئے ہیں تقریباً تیسر طلاب میں اس کی گروتھ نہیں ہوئی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہو سکی اور وہاں سے نکال کے ہم یہاں پہ ڈال کے تینوں میں گروتھ کریں اسی فارم پہ ہم نے فش فارم کے اندر نیٹ لگا کے ڈاک ویڈ کی زولا کی گروتھ کی تھی وہ ویڈیو بھی نیچے آپ دے سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے